موسیقی ایک سینئر امریکی قانون ساز نے کہا ہے کہ پاک اغوان سرحت کے ساتھ ڈیوٹی فری ایکسپورٹ زونز بنانے کے لیے امریکی سینٹ میں ایک دو جماعتی بن جل پیش کیا جائے گا سینٹ کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے اہم رکن سینٹر وین ہولین کا کہنا تھا کہ یہ مجاوزہ قانون سازی ریکنسٹرکشن اپرچونیٹی زونز کے نام سے تجارتی حلقوں کو اجازت دے گی تاکہ مخصوص ڈیوٹی فری ایشیا امریکہ کو برامت کی جا سکیں سینٹ کمیٹی میں اغوانستان سے مطالق امریکی پالیسی کی سمات میں وین ہولین کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن حکومت میں موجود افراد پہلے ہی اس تجویز کے ہامی ہے کراچی میں پیدا ہونے والے امریکی قانون ساز نے صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کال کر کے امریکہ پاکستان باتشید بحال کریں کیونکہ اغوان تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے انہوں نے ظلم خلیل ذات کو بتایا کہ وہ بھی گزشتہ بیانات میں تنازع کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں ظلم خلیل ذات کو سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اغوان امن عمل کے لیے تائنات کیا تھا اور جو بائیڈن نے بھی انہیں اس عوضے پر برکرا رکھا انہوں نے بھی سینیٹر وین ہولینڈ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ دوبارہ رابطوں کے مطالبے کے حمایت کی اور امن مزاکرات میں سہولت کے لیے پاکستان کے خصوصی کردار کو تسلیم کیا امریکی صدر جو بائیڈن اہلیہ جل بائیڈن سے اپنی محبت کے اظہار سے کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے اور ایسی ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں امریکی صدر خاتون اول سے اظہار محبت کرتے نظر آ رہے ہیں عالمی خبر سہدارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن خاتون اول جل بائیڈن کے ہمراہ اپنے دفتر وائٹ ہاؤس سے باہر نکلے اور اپنی کار تک جانے کے لیے لان کا راستہ چنا سرسپس لان سے گزرتے ہوئے امریکی صدر اچانک کچھ لمحے کے لیے جھکتے ہیں اور گھانس میں آگے ایک کون کو توڑ کر خاتون اول کو پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر صدر جو بائیڈن کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور صارفین نے نہایت پسندیدگی کا اظہار کیا صارفین نے جو بائیڈن اور خاتون اول کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا جبکہ کچھ صارفین نے جو بائیڈن کو فرما بردار اور رومانوی شہر بھی قرار دے دیا واضح ہے کہ 78 سالہ امریکی صدر اور 70 سالہ جل بائیڈن کی شادی کو 47 سال ہو گئے ہیں پہلی بیوی کے انتقال کے پانچ سال بعد صدر جو بائیڈن نے موجودہ خاتون اول سے شادی کی تھی اور تب سے اچھے برے دنوں کا ساتھی یہ جوڑا بہت خوشکوار اور رومانوی زندگی گزار رہا ہے پاکستان امریکہ روس اور چین نے اغوانستان سے بیرونی افواج کے انخلاق دوران امن برقرار رکھنے مسئلے کے دیر پہ حل کے لیے اغوان حکومت اور مسالتی آلہ کانسل کے طالبان سے کھلے عام مذاکرات اور ان میں پیش رفت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اغوانستان میں کسی زبردستی کی حکومت کی حمایت ہر کس نہیں کرتے دوہا میں اغوان مسئلے کے پرامن حل کے حوالے سے پاکستان، امریکہ، روس اور چین کے نمائندوں کا دوہا میں اجلاس ہوا جس میں انٹرا اغوان مذاکرات کی حمایت کرنے پر تبادہ خیال کیا گیا چاروں ممالک کے نمائندوں نے اغوان طالبان کی ٹیم اور قطر کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی مذاکرات کے اختتام پر جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ چاروں ممالک اغوانستان میں دیر پہ منصفانہ امن اور جنگ کے خاتمے کے اغوان عوام کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اغوانستان کے مسئلے کا کوئی عسکری حل ممکن نہیں بلکہ صرف اغوانوں کے مابین سیاسی مذاکرات ہی واحد حل ہے امریکہ اور نیٹو کے یکم میسے گیارہ ستمبر دوہزار اکیس تک مکامل فوجی انخلہ کا فیصلہ نوٹ کیا ہے غیر ملکی افواج کے انخلہ سے پور امن ٹرانزیشن ہونی چاہیے انخلہ کے دوران امن عمل کو متاثر نہیں ہونا چاہیے چاروں ممالک کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اغوانستان میں لڑائی بند ہو اور بین الاقوامی افواج کی حفاظت یقینی بنائی جائے طالبان انصداد دہشتگردی کے اپنے وعدے پورے کریں دوسرے ممالک کی سلامتی کو اغوان سرزمین سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے امریکی ریاستر ٹیکساس اور اوکلوہاما میں ٹینس بال سائز کے آلوں نے تباہی مچا دی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی ریاستر ٹیکساس اور اوکلوہاما میں گزشتہ شب شدید زالہ باری ہوئی زالہ باری کے باعث گھروں کی کھڑکیوں اور چھتوں کو نقصان پہنچا جبکہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شدید زالہ باری کے باعث شہری گھروں میں محصول ہو گئے اور متعدد افراد نے تباہی مچانے والے اولوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق دونوں ریاستوں میں شدید زالہ باری کے باعث تین ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شدید زالہ باری کے باعث اوکلوہاما میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی متاثرہ علاقوں میں انہتر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواں نے موسم کو مزید سرد کر دیا تھا عالمی خبر حصہ ادارے کے مطابق امریکی ریاستوں میں اس سال موسم سرما حلاقت خیز ثابت ہوا ہے برباری اور توفان کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ٹیکساس، کینٹیکی اور موسوری میں متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں شدید سرد موسم کے باعث ٹیکساس کا انتظامی دھانچہ مفروض ہو چکا ہے ریکارڈ توڑ سردی میں بجلی اور پانی عوام کے لیے نایاب ہو چکا ہے جبکہ ہزاروں مکانات کی چھتیں برپ کے پہاڑ تلے دب گئی ہیں موقع میں ہونے والی اس ریکارڈ توڑ سردی کے پیش نظر امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے فروری میں ریاست ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا تھا اگوانستان کے صوبے لوگر میں خودکش بمبار نے بارود سے بھرے ٹرک کو گیسٹ ہاؤس سے اس وقت ٹکرا دیا جب وہاں مصافر روزہ افتار کر رہے تھے جس کے نتیجے میں تیس افراد ہلاک اور ساٹھ زخمی ہو گئے عالمی خبر رسائدارے کے مطابق اگوانستان کے صوبے لوگر میں خودکش بمبار نے بارود سے بھرے ٹرک کو گیسٹ ہاؤس سے ٹکرا دیا جس کے نتیجے میں تیس افراد ہلاک اور ساٹھ زخمی ہو گئے ہلاک اور زخمی ہونے والے زیادہ تر طلبہ تھے جو یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ دینے آئے تھے ٹرک کے ڈرائیور نے اندر داخل ہونے سے قبل سیکیورٹی اہلکاروں کو بتایا کہ وہ ایک انجیوں سے تعلق رکھتا ہے اور طلبہ کے لیے سامان لیا ہے اندر داخل ہوتے ہی ٹرک زوردار تھماکے سے پھٹ گیا خودکش دھماکہ اس وقت کیا گیا جب گیسٹ ہاؤس میں طلبہ افتار کر رہے تھے خودکش دھماکے کا شکار ہونے والا یہ سرکاری مہمان خانہ غربہ مسافروں اور طلبہ کو مفت کھانا فراہم کرتا ہے خودکش دھماکے سے گیسٹ ہاؤس کی امارت زمین بوس ہو گئی اور مسافر ملبے تلے تب گئے مسافروں میں زیادہ تر طلبہ تھے جبکہ کچھ سیکیورٹی اہلکار بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے دھماکے سے آس پاس کی امارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے تحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ کروڑ بیس لاکھ ارتیس ہزار چار سو انیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات اکتیس لاکھ چارانوے ہزار تین سو سنتیس ہو گئیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ نوے ہزار پچپن افراد مات کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد تین کروڑ اکتیس لاکھ تین ہزار ناؤ سو چہتر ہو چکی ہے بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال مزید پگڑ گئی ایک دن میں مہاراشترا میں کرونا وائرس کے باسٹھ ہزار ناؤ سو انیس کیسز سامنے آئے جبکہ آٹھ سو اٹھائیس اموات ہوئیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا جہاں اس وائرس سے دو لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو تیرہ پن ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ ایک کروڑ اکیانوے لاکھ چونسٹھ ہزار ناؤ سو انیس تر مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چالیس ہزار ایک سو اکتیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ارتالیس لاکھ بیس ہزار پانس سو اکیانوے ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں بیالیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک گولمبات چھ ہزار ناؤ سو ستاون ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ سترہ ہزار تین سو تیرے سٹھ تک جا پہنچی ہے معروف امریکی گلوکارا لیڈی گاغا کے دو کتے چرانے کے کیس میں متعدد گرفتاریاں اور کئی افراد سے پوچھ گچ کی گئی لیکن اب باقاعدہ طور پر پانچ افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس نے بتایا کہ پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا جن کی عمر چالیس ستائیس انیس اٹھارہ اور پچاس سال ہے تین ملزمان پر اقدام قتل اور ڈکیتی کا الزام آئیت کیا گیا جبکہ دو ملزمان پر جرم میں ملابس ہونے کا الزام آئیت کیا گیا ہے تمام ملزمان کو گیارہ مائی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا واضح ہے کہ روان سال چوبیس فروری کو معروف امریکی گلوکارا لیڈی گاغا کا ملازم ان کے تین کتوں کو ٹہلانے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اس دوران نامعلوم حملہ آوروں نے اس سے کتے چھیننے کی کوشش کی اور مضامت پر فائرنگ کر دی تھی سینے پر چار گولیاں لگنے سے ملازم زخمی ہو گیا تھا اور حملہ آور دو آلہ نسل کے مہنگے کتے لے کر فرار ہو گئے تھے واقعے کے بعد لیڈی گاغا نے فوراں ہی کتوں کو محفوظ لانے والے کے لیے پانچ لاکھ ڈالر انام کا اعلان بھی کیا تھا مشہور امریکی ریسلر رینڈی آرٹن نے کہا ہے کہ ریسلنگ جاری رکھوں گا ہالی ورڈ فلموں میں کام نہیں کروں گا ایک تالیس سالہ رینڈی آرٹن نے ایک شو کے دوران اپنے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے ریسلر دیگر کام بھی کرتے ہیں یا اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی موجود ہو جبکہ وہ ریسلنگ کرنے کے قابل نہ رہیں لیکن میں خود کو ریسلنگ سے جوڑے رکھوں گا رینڈی آرٹن نے مزید کہا کہ ہالی ورڈ مجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتا کیونکہ مجھے اداکاری کا شوق نہیں ہے مجھے فلمیں اچھی لگتی ہیں اور اسکرپس بھی موصول ہوتی ہیں تہاں مجھے نہیں لگتا کہ اداکاری میرا جنون ہے انہوں نے بتایا کہ میں بالی ورڈ جانے یا مکمل طور پر اداکار بننے کی کوشش نہیں کر رہا ڈیو بیٹیستہ نے اور جان سینا نے ریسلنگ کو ہالی ورڈ میں جانے کے لئے استعمال کیا واضح ہے کہ ریسلنگ سے جڑے کئی افراد ہالی ورڈ فلموں میں اداکاری کر چکے ہیں جبکہ خود رینڈی آرٹن نے بھی کچھ فلموں میں اداکاری کی ہے موسیقی